آزادی کے ساتھ تقسیب ملک کا زخم بھی منا دو قومی نظریے نے ہندوستان کی مسلمانوں کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا لیکن یہ ہندوستانی جمہوریت اور گنگا جمنی تحزیب کا اثر تھا کہ ہندوستان کو اپنا وطن تسلیم کرنے والے مسلمانوں کو کسی بھی میدان میں ترقی یا کامیابی کے نے کسی قسم کے تاثب کے امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کی لاطات مثالیں ہیں مسلمانوں نے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے اداکار سے ہدایتکار تک وقالت سے جشتر کرکٹ ہو یا سائنزہ ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کو ہندوستان کے دوسرے مسلم چیف جسٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے مرزا حمید اللہ بے آداب میں ہوں آپ کے ساتھ عامنا فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دوائز ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مرزا حمید اللہ بے ہندوستان کے پندروے چیف جسٹس تھے باہیسیت چیف جسٹس جنوری انیس سو ستتر سے فروری انیس سو اٹھتر تک خدمات سر انجان دی مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے مرزا ایم ایج بے کے والد مرزا سلیم اللہ بے ریاست حیدر آباد کے چیف جسٹس تھے لہذا حیدر آباد کے ریاستی معاملات میں ان کا ایک اہم کردار رہا اس وقت حیدر آباد میں دیگر برسر اقتدار گھرانوں کے بچوں کے مانین ایم ایج بےگ نے سینڈ جورج گرامر اسکول میں اپتدائی تعلیم حاصل کی جہاں انہیں سینئر کیمبریج ایچ ایس ایل سی امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر گولڈ میڈل ملا ہندوستان چونکہ ابھی تک برطانوی راج کے زیرے اثر تھا اس لئے ہندوستان کے لئے انگلستان جا کر تعلیم حاصل کرنا عام بات تھی خاص طور پر جب انہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنا ہوتی تو وہ انگلستان کا رخی کیا کرتے تھے اس طرح ایم ایج بےگ نے مشہور ٹرینٹی کالیج اور انیس سو اکتیس میں کیمبریج یونیورسٹی میں داخلہ لیا انہوں نے لندن سکول آف ایکنومکس میں قانون معاشیات اور سیاسیات کی تعلیم حاصل کی لنکن ان جیسی نامور سوسائٹی کے ذریعے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی انہیں انیس سو اکتیالیس میں انگلستان عدلیہ میں بلایا گیا تھا گریجویشن کے بعد ایم ایج بےگ علاباد اور محروط میں علاباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کی حیثیت سے پریکٹس کرنے کے لئے واپس ہندوستان آ گئے تھے اس کے بعد سے ایم ایج بےگ کو عدالتی نظام سے تجربات حاصل ہونا شروع ہوئے انیس سو انچاس میں وہ ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کے ایڈوکیٹ مقرر ہوئے اور پھر ہندوستان کی سوپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بن گئے قانون اور عوامی معاملات سے متعلق خدمات کے اعتراف میں انہیں انیس سو اٹھاسی میں ملک کا دوسرا بڑا سیول اعزاز پدم بھوشن دیا گیا مرز حمید اللہ بیک کا انتقال انیس سو اٹھاسی کو ہوا تھا